خب ایک پائٹی چار سال عذاب نازل کر کے پھر کانڈیڈیٹ بن گئی ہے دوسری اس سے بڑا عذاب بن کر ابھی حاک حکومت کر رہی ہے یہ دونوں اب امن سامنے آئیں ہیں اور ملت سے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں ملت تقسیم ہو گئی مذہب سمیت مقدسات سمیت اہل بیت سمیت کربلا سمیت عذاب کے حامی بن گئے ہیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت مقابلہ کس میں ہے عمر سادھ اور عبیداللہ ابن زیاد میں ہیں عبیداللہ ابن زیاد کو ووٹ دینے ہیں یا عمر سادھ کو ووٹ دینے ہیں اب امت تقسیم ہو گئی ہے ایک حصہ عمر سادھ کا حامی ہو گیا ہے ایک حصہ عبیداللہ ابن زیاد یہ عقل ہے یہ دیانت ہے یہ شعور ہے یہ تقوی ہے یہ علم ہے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر لبیک کہو عبیداللہ کو یا عمر سادھ کو تو امام حسین کیا کر رہی ہے کوفہ میں رہتے ہو مسلمان ہو تم اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو شیعہ کہتے ہو دعوت دے کر بھولایا ہے اب کس کے لشکر میں کھڑے ہو عبیداللہ کے اور عمر سادھ کے لشکر میں کھڑے ہو اور حسین کو قتل کرنے کے لیے جا پہنچے ہو کیا یہ ماتمی حسین کے روک نہیں سکتے اس ظلم کو ہونا کیا چاہیے تھا ان سب کے اوپر برات کرو برات اسوہ ابراہیمی یہ ہے انہیں کہو کہ ہم بری ہیں تم سے انہیں کہو کہ نامنظور ہو تم سارے ہمارے اور انہیں کہو کہ ہم دشمن ہیں تمہارے اس لیے کہ تم نے ایک تو اللہ کا نظام چھوڑا ہے تاغوتیت اپنائی ہے اور تاغوتیت کے ساتھ عذاب بنایا ہے ملک و ملت کے لیے